نمسکر پاکستان کو غیر مستحق کرنے پر لگا رہا ہے دہشتگردی کی وارداتیں کر رہا ہے کشمیر میں اور اس کی وجہ سے اس کے اپنے ہی جو دہشتگرد ہیں اسے بھی معاف نہیں کرتے اور پاکستانی افواج کے اوپر پاکستانی انسٹالیشنز کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں بھارت اپنی ساری انرجیز ساری توانائیاں جو ہیں وہ ملک کی معیشت کو صدارنے پر لگا رہا ہے اور اس سلسلے میں مہتازے جو آکڑے آئے ہیں آداد و شمار آئے ہیں ان سے آپ کو روشن آس کرنا چاہتا ہوں ابھی کل ایشن ڈیولیمنٹ بینک اس نے بتایا اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت کی جو ایکانومی ہے اس سال یہ مالی سال یعنی چوبیس پچیس جو کہ آئندہ سال کے اکتیس مارچ کو ختم ہوگا اس میں بھارت کی جو جی ڈی پی ہے سات فیصد کے حساب سے بڑھے گی کل اس نے اس کا پھر سے ہی آدھا کیا اور کہا کہ بھارت کی ایکانومی سات فیصد کے حساب سے ہی بڑھے گی اور دو روز کبل ایسا ہی جو ہے اپینین آئی ایم ایف نے بھی دیا تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بھی دیا تھا اس نے تو پہلے کہا تھا سکس پائنٹ ایٹ پرسن کے حساب سے بھارت کے مہشت بڑھے گی اور اس نے کہا تھا دو روز کبل کہ بھارت کی ایکانومی جو ہے سکس پائنٹ ایٹ سے بڑھ کر سات فیصد اب یہاں پر دونوں کا جو رائے ہیں دونوں کی جو رائے ہیں وہ کنورج کرتی ہے ایک ہی بتاتی ہے گو کہ بھارت کی جو ریزر بینک آف انڈیا ہے یعنی سینٹرل بینک ہے جو بھارت کا اس کا کہنا یہ ہے کہ ہماری ایکانومی جو ہے اس سال یعنی چوبیس پچیس میں سیون پائنٹ ٹو پرسن کے حساب سے بڑھے گی اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو اگر ہم اس کا موازنہ کریں اس کی تلنا کریں دنیا کی بڑی بڑی جو ایکانومیز ہیں تو ان میں سب سے زیادہ بھارت آگے بڑھ رہا ہے اب اس سلسلے میں میں آپ کو چند آدھ آدھ شمار بتا رہا ہوں ابھی چین کی ایکانومی جو ہے کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ اس سال پانچ فیصد کے حساب سے بڑھے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چار یا ساڑھے چار سے زیادہ بڑھ پائے گی لیکن اگر پانچ فیصد بھی ہوگی تو بھی بھارت کی ایکانومی سے کم ہی ہوگی اور اس کے بعد پھر روس باوجود اس کے کہ اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے لیکن کیونکہ اس کی جنگ جاری ہے یوکرین سے اور جنگ سب سے بڑی کہتے ہیں کہ مہنگے میں مہنگی آیاشی ہے اور اس کی جنگ کی وجہ سے نہ صرف روس کا اپنا حال خستہ ہوتا چلا جا رہا ہے بلکہ باقی دنیا کو بھی اس نے جو ہے تکریف میں ڈال کے رکھا ہے اور جس کی وجہ سے تیل آج کر ایٹی تھری ایٹی فور ڈالر فی بیرل ہے اور باقی ایکانومیاں بھی جو ہے نا یہ تو یہ جنگ ہے روس کی جنگ دوسری اسرائیل اور حماس کی جنگ جو ختم نہیں ہونے آ رہے اور دوسرے کہتے ہیں خدا بہتر جانتا ہے اب یہ جو امریکا کی جو اس سال پانچ نومبر کو صدارتی انتخابات ہوں گے پریزیڈنشل الیکشن ہوں گے اس کے لئے ریپبلیکن اومین دوار ٹرمپ اس کے اوپر ابھی کچھ روز قبل ایک سنائپر نے اس کو گولی مارنے کی کوشش کی تھی یہ تو اس کا نصیب اچھا تھا گولی اس کے کان کو چھو کر گزر گئی اور وہ بچ گیا اور کہتے ہیں کہ اس میں ایران کا ہاتھ ہے ایران ٹرمپ کو مروانا چاہتا ہے کیونکہ پہلے بھی جب جو ٹرمپ آیا تھا مطلب دو ہزار سولہ سے دو ہزار بیس تک تو اس میں اس نے ایران کے ساتھ ایران کے اوپر جو پابندیاں اس سے پہلے اوباما نے ہٹا دی تھی تو اس نے واپس لگا دی تھی پھر اس سے امپوز کر دیئے تھے جو کہ ابھی تک جاری ہیں اور ابھی اسی لیے خدا بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایران کی کوشش ہے اور ان کی وجہ سے ایسے باتوں کی وجہ سے پوری دنیا کی ایکانامی جو ہے نا وہ خستہ ہو چلی ہے جس کی وجہ سے میں نے بتایا کہ روس کے ایکانامی جو کہتے ہیں آئی ایم ایف والے ان کا کہنا ہے کہ 3.2 پرسن کے حساب سے بڑھے گی اس کے بعد پھر آتا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس امریکہ اس کے لیے کہتے ہیں کوئی کہتا ہے 1.7 پرسن آئی ایم ایف کہتے ہیں 2 پرسن چلیے 2 پرسن تو بھی ہندوستان سے کم ہوئی اس کے بعد آتا ہے کینیڈا کینیڈا کی ایکانامی اس سال 1.3 پرسن کے حساب سے بڑھے گی اس کے بعد آتا ہے فرانس فرانس کی ایکانامی اس سال 0.9 پرسن کے حساب سے بڑھے گی اور اس کے بعد آتا ہے یونائٹیڈ کینگڈم یعنی انگلینڈ اس کے لیے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ریسیشن میں جا رہا ہے اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ نہیں 0.7 پرسن کے حساب سے برطانیہ کی ایکانامی بڑھے گی لیکن جرمنی اور جپان بڑی ایکانامیز ہیں دنیا کی وہ ریسیشن میں ہیں مندی میں ہیں اور ایسے میں جو ہے بھارت کی اگر ایکانامی 7 فیصد کے حساب سے بڑھ رہی ہے تو یہ ایک bright spot مانا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی وجوہات کیا ہے بھارت میں ابھی ایک تو یہ آج کل منسون چال ہوئے بھارت میں جولائے کا مہینہ ہے بڑے زوروں سے بارش پڑھ رہی ہے تقریباً دن رات خاص پورے ہندوستان میں خاصی پھیلی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سال ٹوٹل جو ایوریج وارش پڑتی ہے اس سے زیادہ پڑے گی اور بھارت مینلی تو آپ کو معلوم ہے ایگری کلچرل کنٹری ہے انڈیسٹریلائزڈ بھی ہے لیکن اب بھی ایگری کلچر کا حصہ زیادہ رہتا ہے یعنی بھارت کی صحیح ایک اونامی جو ہے نا وہ ہمارے مفصل ایریاز میں ہمارے گاؤں میں رہتی ہے اور اگر وہاں پر اچھی بارش پڑے اچھی فصلے ہوں تو بھارت کی ایک اونامی کو تو چار چاند ہی لگ جائیں گے ایک یہ بات دوسری جو ہے بھارت میں سیاسی استعقام ہے political stability ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی موڈی کی سرکار تھی اس سے پہلے بھی موڈی کی سرکار تھی اب بھی موڈی کی سرکار ہے اور موڈی نے جو ابھی جون میں جو الیکشن جیتے تو اس کے بعد اس نے ہر چیز جو ہے وہ کنٹینیو کی ہے کنٹینیوٹی والی پالیسیز رکھی ہیں یعنی وزیرے خزانہ بھی وزیرے تجارت بھی وزیرے خارجہ بھی وزیرے داخلہ بھی وزیرے داخلہ بھی وزیرے اور اس کی ہمارا ہائیویز منسٹر بھی وہی نتنگڑکل ہے جس نے دھوم مچا رکھی ہے بھارت میں بڑے بڑے ہائیویز سپر ہائیویز ایکسپریس بھی جو بنانے کی اور جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کے روڈ دو سال میں امریکہ کے روڈ کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اب نہ بھی چھوڑیں اگر ویسے بھی ہو جائیں تو ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہندوستان چند سال پہلے تک تو باقاعدہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری ابھی بھی ڈیولپڈ تو نہیں ہے ڈیولپپنگ ہی ہے ترقی پذیر ملک ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں جس کے بارے میں ڈراندر موڈی صاحب کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ دوہزار سینٹالیس میں ہم جو ہے ترقی پذیر ملک یعنی ڈیولپڈ کنٹری بن جائیں گے باقی یہ تو آپ کو علم ہے ہی اس وقت بھارت دنیا کی پانچویں ایکا نامی ہے فور ٹریلین ہے اور ہمیں امید ہے کہ دو سال کے اندر اندر انشاءاللہ ہم چوتھی بڑی ایکا نامی بن جائیں گے فائیو ٹریلین ڈالرز ایکا نامی انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا از رہ کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بڈن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ